اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات جماعت حشتوں کے دوسرے صبر چوتھے صبر ساولی تنزا آنے ساولی تن یہ اس میں آپ کو استقبال ہے ہمارا چینل اگر آپ کو پسند آتا ہے تو اسے سبسکرائب کیجئے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ اسے دوسرے بچوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے امید ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کا آخر تک دیکھیں گے چلے شروعات کرتے ہیں ساولی تنزا آنے ساولی تن یہ یعنی چھاؤں میں سے جانا ہے اور چھاؤں میں سے ہی واپس آنا ہے اسے لکھا ہے سوہا زوشی نے یہ انیس سوڑتیس میں پیدا ہوئے پرسید لیکھک یعنی بہت ہی مشہور رائٹر تھے ورطمان پتر یعنی ماسے کے یاتون ساتھ تیانے لیکھک انہوں نے پیپر میں اور مہناموں میں بہت ہمیشہ سے لکھائی کیا ہے آج پر ان سمارے چار سو آچک پتر تیانے لے لیا ہے اب تک انہوں نے چار سو کے خریب اپنے آرٹیکل لکھے ہیں تیانچی سوہ لکھیت یعنی سمپادت اشید تیس پستہ کے پرکاشت آہت انہوں نے خود سے لکھی ہوئی اور ادارت کی ہوئی سمپادت کی ہوئی تیس کتابیں انہوں نے شائع کی ہے بیوید سنستانانی تیاننا دہا پرسکرانی سمانت کے لیا ہے الگ الگ سنستانوں نے انہیں دس الگ الگ انعامہ سے نوازہ ہے عزاز دیئے ہے آتا پر ان سمارے تیس سہاشے پنناس گاؤاتن پاس ہزار ویاکھیانہ مدن سماج پربودان کے لیا ہے چھے سو پچاس گاؤں میں پانچ ہزار انہوں نے ویاکھیان دیئے ہیں اور سماج سدھار کے کام کیے ہیں آڑا سا مانسا چا فار موٹھا شتروہ ہے کاہلی سستی یہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے آڑا زھتکون پرمانک پنے کام کے لیا سمکہ سیش مڑتے یعنی آپ کاہلی سستی چھوڑ کر اگر آپ کا ایمانداری پرمانک پنے ایمانداری سے کام کریں گے تو آپ کو کامیابی ملتے ہیں ہی یا قدیتن لیکھ کا انہیں پتیشے مارمک پنے سانگیت لیا ہے اس خصے سے یہاں پر مصنف نے بتانے کی کوشش کی ہے پرستت پار چھوٹیا موٹیا گوشٹیا پستاکات ان کے اطلاع ہے یہ دیا گیا سبخ چھوٹی موٹی خصے اس سے لیا گیا ہے چلے سبخ کی شروعات کرتے ہیں ایک اگاوات ایک خوب شیمنت مانوس راہت ہوتا ایک گاؤں میں ایک بہت ہی امیر شخص راہ کرتا تھا تیچے ناو ہوتے گانیش راہ اور اس کا نام تھا گانیش راہ خوب زمین جملہ بہت زیادہ زمین جملہ تھا اس کے پاس شیتی باڑی ہوتی تھی اچھی اور اس کے پاس کھیتی باڑی بھی تھی شوائے دون تین دکانے ہی اور دو تین دکانے بھی تھی اس کے پاس پنے ایوڑی شریمنتی اسون ہی گانیش راہ وانا گرب نہ ہوتا لیکن اتنی امیری ہونے کے باوجود گانیش راہ کو اپنے اوپر گرب یعنی فخر نہیں تھا کرن تین نی ہے سگڑے خوب کشت کرون محنت کرون کماولے ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت محنت کر کے اور بہت ہی تکلیف سے یہ سب چیزیں کمائی تھی تین دون مولے ہوتی ان کو دو لڑکے تھے ایک ہوتا خوب آڑشی ایک بہت ہی کاہل اور سست تھا سکڑی اشیرہ اٹھائی چا صبح دیری سے اٹھتا تین انتر مست لوڑائی چا اور اس کے بعد وہ لوڑتے رہتا لوڑائی چا یعنی لوڑتے رہتا بھوک لگلی کی جیوائی چا یعنی جب بھوک لگتی تھی تب کھانا کھا لیتا کام کرائی چا تر تیالا بھینکر کنٹاڑا کام کرنے کا تو اسے بہت تکلیف ہوتی تھی بہت ہی پہ آتا تھا یہ آڑشی مولا چے ناؤ ہوتے عوی اور اس کاہل اور سست لڑکے کا نام تھا عوی تیچہ بھاؤ روی اور اس کا دوسرا بھائی تھا جس کا نام تھا روی تیچہ صبح ماتر عوی چے اگدی ورد اور اس کا جو مزاج تھا وہ عوی کے بلکل ہی مخالف میں تھا سکاڑی لو کر لو کر ڈھون تو ویائیام کرائی چا صبح جلدی اٹھ کر وہ کسرت کیا کرتا ویائیام یعنی کسرت ورزش ابھیاس کرائی چا اور وہ صبح اٹھ کر پڑائی بھی کرتا تھا وڑی لاننا تیار چی کامات مدد کرائی چا اور والد کون کے کام میں مدد کیا کرتا تھا ابھیاس کرائی چا وڑی لاننا تیار چا کامات مدد کرائی چا ابھی آنی روی دوگی ہی آتا چانگلے موٹے جھالے ہوتے عوی اور روی ابھی دونوں بھی بڑے ہو گئے تھے گنیش راوانہ آڑشی عوی چی کھوب کارڈ جی واتائی چی اور گنیش راو کو جو سست اور کاہل عوی تھا اس کے بہت فکر ہوتی تھی کارڈ جی یعنی فکر اتا تیانچے ہی ویہ ذاتے ہوتے ابھی ان کی بھی عمر ہو گئی تھی شیفٹی کھوب بیچار کر ان تیانی دون ہی ملانا زور بولا ہو لے اور آخر کار بہت سوش سمجھ کر انہوں نے دونوں بچوں کو اپنے پاس بلایا عوی اور روی بہت دن ہو گئے میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی میری عمر ہو گئی ہے اور میں یاترہ پڑ سے آتا ہوں ٹھیک ہے بابا پن اتلا سگڑ کاروبر کون سالہ اونار روی نے ویچار لے روی نے پوچھا ٹھیک ہے بابا لیکن یہاں کا سارا کاروبر کون سمالے گا گنیش راو محنا لے گنیش راو نے کہا زمین دکانیں سگڑے تمہیں دوگہ مدے سار کے واتھوں ٹاکنا راہے زمین دکان اور باقی ستمام چیزیں میں تم دونوں میں برابر 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 بات کے دینے والا ہوں دوگہ نہیں آپ اپنے واتھ آئے لے آلے لی سمپتی سامڑھائی چی وادوائی چی دونوں نے اپنے اپنے پاس آئی ہوئی سمپتی یعنی دولت سامڑھائی چی یعنی سمحالنا ہے وادوائی چی یعنی بڑھانا ہے بابا تمہیں پرت کدھی یعنی آبی نے ویچار لے آبی نے پوچھا بابا آپ واپس کب آئیں گے ورش بڑھ تری فرنیا چا مازہ ویچارہ ہے سال بڑھ تو بھی گھومنے کا میرا ارادہ ہے کس نے کہا گنیش راو نے ورش بڑھ تری فرنیا چا مازہ ویچارہ ہے گنیش راو نے ہڑو ہڑو اپنی یاترے لہ جانے چی تیاری شروع کے لیے گنیش راو نے آہستہ آہستہ اپنی یاترہ پر جانے کی سیاری شروع کر دی اپنے سمپتی چے دون سار کے بھاگ کر ان تیانی اوی یعنی روی لے دی لے اپنی جو دولت تھی اس کے دو برابر حصے کر کے انہوں نے اوی اور روی کو دیئے جانے پر بھی ایک دیوست تیانی دھوگان ناہی زوڑ بولا ان مھٹ لے اور جانے سے پہلے انہوں نے دونوں بچوں کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بعد کہا اوی روی اوڈیا میں نگنار اوڈیا یعنی کل صبح یعنی دوسرے دن آنے والے دوسرے دن اوی اور روی کل میں جانے والا ہوں جانے پر بھی تم چاہشی تھوڑے بولائی چاہے جانے سے پہلے تم سے مجھے تھوڑا بات کرنی ہے آپ اپنی شوتی بھاتی دکانیں نیٹ سامڑا اپنے اپنی جو کھیتی ہے دکان ہے وہ اچھے سے سمالو تیہ کرتا ہمیں سانگ تو تیہ تین گوشتی نیمی لکشہ ٹھے ہوا اس لئے میں جو باتیں کہتا ہوں وہ ہمیشہ یاد رکھو کونتی ہو بابا روی نے وچائے لے روی نے کہا کہ بابا کونسی باتیں ہیں جو آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں گنیش راو منا لے پہلی گوشت روز ساولی تن کامالا ازا انہیں ساولی تن از گھرییا تو کہا کہ روز صبح میں روز آپ نے کام کو جانا ہے تو چھاؤں میں سے جائیں گے اور چھاؤں میں ہی واپس آئیں گے دوسری گوشت روز گوڑ کھا یعنی تیسری گوشت آزو بازو چھاؤ پرتے گاوات ایک ایک گھر باندھا اور کہا کہ آپ روز میٹھا کھائیں گے اور آزو بازو کے گاؤں میں آپ کیا کریں گے ایک ایک گھر بنائیں گے یا تین گوشتی نیپالن تمہیں کہلے تر تمہیں سکھانے راہال اگر ان تینوں چیزوں کے آپ خیال رکھیں گے تو آپ سکھی رہیں گے گنیش راو یاترہ کے لئے نکل گئے اب ابھی کو لگا بابا نے سانگیت لے لیا تین گوشتی تر اگدیس سوپیا اہت بابا نے بتائی گئی جو تینوں چیزیں ہیں بہت ہی آسان ہیں کام آلا ساولی تنزا اسے بابا نے سانگیت لے کام کو چھاؤں میں سے ہی جانا ہے اور چھاؤں میں ہی واپس آنا ہے چلا گھرا پاس ان دکانہ پریانت شیتی پریانت منڈو اس گھالون گھے ہویا یعنی گھر سے دکان تک اور کھیت تک ہم ایک منڈپ لگا دیتے ہیں تیا پرمانے تینے منڈو گھالون گھتلا اسی حساب سے اس نے وہاں پر ایک منڈوہ لگا دیا وڑیلانی سانگیت لے پرمانے روز پکوانا چھے جیون شروع کے لے اور والی صاحب نے کہا تو اس کے حساب سے اس نے روز نئے نئے پکوان کے شروعات کر دیا یعنی آزو بازو چا گاؤں مدھے گھریں باندھنے ہی شروع کے لے اور آزو بازو کے گاؤں میں گھر بھی باندھنا شروع کر دیا ایوڑا سگڑا خرچہ نکام ماتر کا حصہ نہیں اتنا سارا خرچ ہونے کے باوجود کام کچھ بھی نہیں تھا تیا چا بھائی چا توش پرنام زالا تیا چی سمپتی جھپاٹیانے کمی ہو لگ لی اور اس کا جو پرنام یعنی اس کا جو نتیجہ نکلنا تھا وہی ہوا اور اس کی سمپتی یعنی دولت جھپاٹیانے یعنی تیزی سے کمی ہو لگ لی یعنی بہت زیادہ کم ہو گئی اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ